سعودی وزر خارجہ نے دورہ پاکستان کو مصبت قرار دے دیا شہزادہ فیصل بن فرحان کی وزر خارجہ اس حاگڈار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کہا اس دورے کے نتائج آنے والے مہینوں میں سامنے آئیں گے ہم مل کر باہمی مفاد حاصل کر سکتے ہیں باہمی اقتصادی خوشحالی علاقائی سالمیت کھلی مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے سعودی وزر خارجہ نے غزہ جنگ پر عالمی برادری کو ناکام قرار دے دیا ہو جانا چاہیے اس حاگڈار نے کہا اس فرائل جو جرائم کے ارتکاب کر رہا ہے اس قتل عام کا محاصبہ ہونا چاہیے پاکستان کی سعودی عرب کو پی آئی اے اور ائرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش سعودی وفت کی وزیر آزم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی جلاس میں شرکت اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر بھی موجود تھے پاکستان کی سعودی عرب کو سرمایہ کاری کے لیے متعدد منصوبوں کی آفر اسلام آباد میں دو فائیو سٹار ہوتیلز کی نجکاری میں بھی جوائنٹ وینچر کی پیشکش چنیوٹ میں تامے اور لوہے کی مائننگ پنجاب میں لائف سٹاک مویشی منڈیوں کے قیام فیڈ فارمنگ اور زرائی فارمز کے منصوبے پیش وفد کو دیامر بھاشا ڈیم کوٹ ادو سولر پارک تھرکول منصوبہ جات میں بھی سرمایہ کاری کی آفر وزیر خارجہ اسحاق ڈارک کی بریفنگ کہا پاکستان بہترین مواقع فراہم کرے گا باہمی تعاون سے بہتر نتائج ملیں گے پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات اقتصادی شراکتداری میں بدلنے کا تمام شعبوں میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ مزید مستحکم کرنے پر اتفاق سعودی وزر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی وفد کے ہمراہ سادر مملکت آصف زرداری اور وزر آزم شہباز شریف سے ملاقاتیں ملکی قائدت کا سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی حکومت سے اظہار تشکر شہباز شریف نے کہا سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا یہ دورہ باہمی شراکتداری کو مزید مفید بنائے گا سعودی وزر خارجہ نے سرمایہ کاری بڑھانے اور معاشی استحکام کے لیے قلیدی کردار کی اقین ہنی کروائی آصف زرداری کا خادمین حرمین شریفین کلینے خواہشات کا پیغام دونوں ممالک کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور مشرق کے وسطہ میں کشیدگی کم کرنے پر زور سعودی عرب کے موون وزیر دفاع اہم دورہ پر آج پاکستان پہنچیں گے پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد کا استقبال کرے گا سعودی عرب کے موون وزیر دفاع میجر جنرل طلال عبداللہ آرمی چیف سمیت اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے مشترکہ دفاعی پروجیکٹس بشمول دیگر دفاعی امور زیر بحث آئیں گے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر سارت کور کمانڈرز کانفرنس شہریوں سمیت شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش آرمی چیف کی انصداد دشتگردی کے خلاف جاری آپریشنز میں دشتگرد حملوں کو ناکام بنانے کی تعریف اہم دشتگرد سرغنہ کی ہلاکت میں بات فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک پوششوں کو سراحا دشتگردوں کو کسی بھی جگہ سے فال نہ ہونے دیں آرمی چیف کی کور کمانڈرز کو ہدایت فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن سے فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی اس وقت کے آرمی افسران نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی رپورٹ کے اہم نکات سامنے آگئے کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لازمی ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے جڑما شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتے ہوئیں سوشل میڈیا پروپگینڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتا ہی بڑھتی عوامی معمولات کی ہینڈلنگ آئی بی اور سیول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مرد الزام نہیں کہہ رایا اپوزیشن لیڈر امر ایوب کا فیض حمید دھرنا کیس کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ مبین انتخابی دھندلی پر بھی تنقید کہا زمنی الیکشن سے قبل ہی پریپول دھندلی کا بازار گرم ہے ہمارے نمائندے سنی اتحاد کانسل کے ٹکٹس پر زمنی الیکشن لڑیں گے امر ایوب کی مہنگائی پر حکومت کو کھری کھری باتیں کہا شاہباز شریف کی حکومت عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے گی پندرہ دن بعد پیٹرل کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سمات بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکیل سلمان صفتر کے دلائل مکمل کہا پروسیکیوشن کا پورا کیس آزم خان کے اوپر بنتا تھا میں پروسیکیوشن میں ہوتا تو کبھی بھی سٹیٹس ملزم سے گواہ میں تبدیل کرنے کا مشورہ نہ دیتا جسٹس آرنگزیب گلہسن نے رمارک سیئے یہ سائفر تو اہم مقدمہ ہے بڑے سٹیکس ہیں عام مقدمے میں بھی کوئی مرکزی گواہ غائب ہو جائے تو واپس آ کر اس کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی فلرڈ گیٹ کھول دیں تو کوئی بھی مرکزی گواہ ایسے ہی غائب کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا آزم خان مقدمے کا ملزم بھی تھا اس کا ایسے غائب ہونا اور واپس آ جانا مقدمے پر اثر ڈالے گا مزید سماعت کل تک ملتوی پیچھ آئے نے شیشے کے کمرے میں بٹھا کر بانی پیچھ آئے سے ملاقات کروانا خلاف قانون قرار دے دیا چیرمن پیچھ آئے گوہر خان ایوب کی اڈیانا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو حسن روف نے کہا بانی پیچھ آئے کے ساتھ ملاقات میں شیشے اور ایک بلب لگایا گیا شیرف ظلمروت بولے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقات میں رکاوٹ نہ ڈالنے کے احکامات دیئے مگر عمل درامت نہیں ہوا بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ادم پیروی درخواست نمٹا دی درخواست گزار کے وکلا کی غیر سنجیدگی اور ادم پیشی پر اظہار برہمی جسٹس میاں گل حسن نے کہا دونوں فریق عدالت سے سیاست کھیل رہے ہیں یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی بنی گالا سے جیل چلی جائیں درخواست خارج ہونے کے بعد وکیل عثمان ریاض گل عدالت پہنچے تاخیر کی وجہ پولیس ناکوں کو قرار دیا درخواستیں بحال کرنے کی اپیل بھی دائر کر دی نون لیگ کے قائد نواز شریف کی ناک سو تیسے کامیابی لاہور ہائی کوٹ الیکشن ٹریبینل میں چیلنج ڈاکٹر یاسمین راشد انتخابی و زرداری دائر کی ناکیاسی گجرہ والا سے لیگی امین اظہر قیوم نہرا کی کامیابی کا نوٹفیکشن کال ادم ٹریبینل نے چہدری بلال اجاز کی کامیابی کا نوٹفیکشن بحال کر دیا حلقہ پی پی 133 سے بھی لیگی ام پی اے رانا محمد ارشد کی کامیابی کا نوٹفیکشن موطل ہمارا منڈیٹ چین کر فارم سنتالس والوں کو دیا گیا آج جس کا ضمیر جاگ جائے تو اسے ذہنی مریض قرار دے دیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خال یمین گنڈا پور کی گفتگو مولے عوام حقیقی آزادی کے لیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں جالی مقدمات ختم ہوں گے اور بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے علی امین گنڈا پور انصداد دہشدگردی عدالت راولپنڈی میں پیش بارہ مقدمات میں زمانت قبل از گرفتاری منظور نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود لاہور میں عوام کے پاس پہنچ گئے قائد مسلم لیگ نون نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے ہمراہ روٹی کی قیمتیں معلوم کی روٹی کے میار اور وزن کا جائزہ لیا پنجاب میں روٹی سستی نہ کرنے کے خلاف حکومتی ٹیموں کے بھی چھاپے درجنو تنور مالکان گرفتار کئی کو جرمانے روٹی سستی نہ کرنے اور ہر تال پر اکسانے کے الزام میں راولپنڈی نانبائی اسسوسییشن کا صدر شفیق قریشی گرفتار سولہ ایم پیو کے تحت جیل منتقل ادھر پنجاب کے بعد خیبر پختون خواہ میں بھی روٹی اور نان سستا وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری نے رد عمل دیا خوشی ہے مریم نواز کے اچھے کاموں کو علی امین گنڈا پور کی سرکار فالو کر رہی ہے اب کیپی کے عوام کو بھی سستی روٹی ملے گی